ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی سنے گا شاہین باغ سپریم کورٹ نے کل شاہین باغ میں 66 دنوں سے دھنے پر بیٹھے پردرشن کاریوں کو سمجھانے کے لیے دو مدیرست نے اپت کیا ورشت وکیل سنجے ہگڑے اور سادنا رام چندرن کو مدیرستہ کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ دونوں شاہین باغ کے پردرشن کاریوں سے بات کر بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے شاہین باغ ماملے میں مدیرست ورشت وکیل سنجے ہگڑے نے ای بی پی نیوز سے کہا کہ آج شام تک وہ شاہین باغ نہیں جا رہے ہیں سنجے ہگڑے نے کہا کہ وہ شاہین باغ کب جائیں گے یہ اس بات پر نربہ کرتا ہے کہ دوسری مدیرست سادنا رام چندرن کب اپ لب دھوں گی وہیں شاہین باغ کے پردرشن کاری سپریم کورٹ کے مدیرست سے باتچیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن سڑک چھوڑنے کے لیے وہ بلکل بھی راضی نہیں ہیں جن میں جو کورونا وائرس تو آیا ہے اس سے پڑھتا یہ کورونا وائرس ہے جو سب کو ماتا لگا ہے ہندو مسلمان سیکھ کسی کو نہیں چھوڑے گا جمہو کشمیر سے آٹیکل 370 ہتانے کا فیصلہ ہو یا پھر سیٹی جنسیٹ ایمنمنٹ ایڈ کے جھت میں یہ فیصلے ضروری تھے اور دنیا بھر کے سارے سباؤں کے پاؤں دو ان فیصلوں پر ہم سائم ہے اور سائم رہیں گے بھارت کا کرتا پہ تھا جو پاکلیستان کے اندر علف سنکھت ہے ان کی چنتہ کرنا جو کام کانگریشیوں نے نہیں کیا تھا کانگریشیوں کا پرائش شیط کرنا چاہیے کانگریشیوں دانمنٹی تو شروع سے کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ سی اے لائے تھے اور جس وجہ سے یہ سی اے لائے تھے سارے جیش کو معلوم ہے کہ کیوں لائے تھے وہی راجنیتی کیونکہ ان کی جو سی اے کی راج دیتی ہے وہ سیٹیزنشپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا راجنیتی سے لینا دینا ہے شاہین باگ کے سڑک کھلوانے کے لیے سپریم کورٹ کی پہل پر ای بی پی نیوز بڑی کورچ کے ساتھ حاضر ہے ہمارے ساتھ تین سمواداتا دلی کے آشنم سے ٹرافیک جام کے سمسیہ پر بتانے کے لیے علاقہ آزمی جڑی ہوئی ہیں مہرانی باگ سے مدیہ خان اور شاہین باگ سے منوج ورما موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہین باگ میں موجود ہمارے سمواداتا منوج ورما سے منوج سپریم کورٹ کی پہل پر کیا کہہ رہا ہے آخر شاہین باگ کے لوگ کیا کچھ ان کا کہنا ہے جی بلکل دیکھیں اس وقت میں شاہین باگ میں ہی موجود ہوں اور یہاں کے لوگوں سے خود ہی بات چیت کر لیتے ہیں کہ آخر کار سپریم کورٹ نے جو پہل کیا اس پر ان کا کیا کہنا ہے آپ سے جانا چاہیں گے سپریم کورٹ نے دو وکیلوں کو نکت کیا ہے یہاں پر مدیستہ کے لیے بات کرنے کے لیے تو اس پر آپ پر کیا کہنا ہے کیا آپ لوگ یہاں سے ہٹیں گے دیکھیں ہم یہاں سے بلکل بھی نہیں ہٹیں گے اور دوسری چیز جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے نکت کیا گیا ہے سنجے ہگڑے صاحب سادنا رامشنجی وہ لوگ آئے یہاں آنکہ جنتہ سے بات کریں کہ ہم لوگ آپ کے اور سرکار کے بیچ کے میڈیٹر ہیں اور ہم ایسے ایسے آپ کے بعد سرکار تک پہنچائیں گے تب ہی ہم لوگ ان کو accept کریں گے کوئی اپنے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے سرکار سے ہماری بات چیت ہو گیا ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور نہ یہاں سے ہٹیں گے اور اب ہم جو پڑسوں کا واقعہ ہوا یہ ایک بہت بڑی ساجش تھی شاہین باہ کو پروٹسٹ کو ہٹانے کی کہ پہلے تو بولتے آؤ ہم سے بات کرو پھر بعد میں نہ پرمیشن دی جاتی ہے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے ایسا کیوں ہوا اب جو بھی بات ہوگی شاہین باہ کو لے کر پروٹسٹ کو لے کر کے کسی بھی چیز کو لے کر کے جو بات ہوگی وہ شاہین باہ کے منج پر ہوگی اور کہنے ہی ہوگی کوئی دو چار آدمی جائیں گے سب کے سامنے بات ہوگی کیونکہ شاہین باہ اب وہ شاہین باہ بن چکا ہے کہ یہاں سے بولنگے پوری دنیا میں سنائے دے گی آواز جو بات ہوگی شاہین باہ کے منج سے ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لگاتار یہ بات سامنے آ رہی ہے لگاتار یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ شاہن باغ یہ جو سڑک پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے بہت دکت اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پروٹیسٹ آپ کہیں اور کیوں نہیں شفت کر لیتے ایسا بار بار کہا جا رہا ہے کہ اٹھنے بھی کہا دیکھیں شاہن باغ اسی ملک کا حصہ ہے اور یہ سڑک بھی رہی بات لڑائی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہمارے وجود کی لڑائی ہے جب لڑائی وجود کی ہوتی ہے تو تھوڑی سی پریشانی کیا بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو میں اپنے تمام ان لوگوں سے جن کو پریشانی ہو رہی ہے یہاں شاہن باغ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مجھے بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے میں پریشانی ہو رہی ہے لیکن یہ پریشانی ہمیں منظور ہے کیونکہ آنے والی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ڈر آ رہی ہے وجہ یہ ہے تو میں اپنے جو آس پاس کے ہندو بھائی ہیں میرے یہ ہمارے چورسیہ صاحب ہیں یہ بھی یہاں رہتے ہیں اور آس پاس کے علاقوں میں تو یہ بھی ہمارے ساتھ کورپریٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہم چاہتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں ہم ان سے شما بھی مانگتے ہیں اس منچ سے کہ ہم ان کے لیے بہت زیادہ مطلب ہم شکر گزار ہیں جو انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے ہم ایسی امید کرتے ہیں منوج بھائی آنگا آپ کے پاس لوگوں کی بات ہم امرے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ معاملہ بہت اہم ہے وجود کی لڑائی ہے ایسے میں باتچیت ضرور ہوگی لیکن جب تک کوئی راستہ نہیں نکلے گا تب تک شاید سڑک کھالی کرنا مشکل ہو آپ رہے ہیں منوج میں آپ کے پاس لوٹ کر رہوں گا اس بیچ علاہ کازمی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مدیہ خان بھی جڑی ہوئی ہیں علاہ آپ آشرم میں موجود ہیں ٹرافک کو لے کر کیسیتے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں لوگوں کو روز دیکھتے ہو رہی ہیں ہم دکھا رہے ہیں آج کیا حالات ہیں دیکھیں دلی کی کالندی کونج پر پچھلے دو مہینے سے ٹرافک تھپ پڑا ہوا ہے جس کے چلتے روز ستر ہزار گاڑیاں ڈائیورٹ ہو کر کے دلی کے آشرم روڈ سے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں آشرم پر آپ کو میں تصویروں کے ذریعے دکھاؤں گی کہ ٹرافک کی ستھی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں کتی دھیمی گتی سے چل رہے ہیں اور بھاری ٹرافک ہے دو کلومیٹر کے سٹیچ پر یہ ٹرافک آپ کو نظر آئے گا اور یہ جو روڈ ہے یہ نوائڈا کی اور جاتی ہے اور اس کے جو اپوزٹ روڈ ہے میں آپ کو بتا دوں وہ دلی کے سدر جنگ اور ایمز کی اور جاتی ہے جو دلی کے دو بڑے اسپتال بھی ہیں اور جس کی وجہ سے ایک ٹرافک میں ایمبلنس پھس جاتی ہے اور مریضوں کو کافی دکھتے آتی میں پس کچھ لوگ ہیں یہ جو وقت ہے وہ نوکر پیشا لوگ ہیں وہ باہر جاتے ہیں 9 سے 12 کے بیچ ان کو ٹرافک کی چلتے کافی دیری ہو جاتی ہے آفیس کوشنے میں ہمیں ساتھ کچھ لوگ جڑے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد زاکیر یہ بتائی کہ یہاں پر روز آپ آتے ہیں تو ٹرافک کی چلتے کتی زیادہ سمجھیاں اٹھانی پڑتے ہیں ہاں سمجھیاں تو ہے مگر کیا کہتے ہیں اس کو اپسٹ کر رہا ہے تو آفیس جاتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے one hour لگتا ہے جیلا پہلے کتنا سمجھیاں زائر سے بات ہے پہلے دس میں لگتے تھے زائر سے بات ہے اس وقت یہ جو ٹرافک بڑھ گیا ہے کافی زیادہ ٹرافک بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے آنے جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت دکتے ہوتی ہیں شائن باگ کی سڑک کھلوانے کے لیے سپریم کورٹ کی پہل پر ای بی پی نیوز کی بڑی کورج لگتا رجاری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری سمواداتا مدیہاں بوجود ہیں مہارانی باگ سے سیدھا ان کا روح کریں گے مدیہاں کیا اس وقت مہارانی باگ میں تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں لگتار لوگوں کے دکتیں ہم دکھاتے رہے ہیں آج کے حالات ہیں دیکھیں آج بھی یہاں وہی استیتی بنی ہوئی ہے جو تقریباً 65 دنوں سے بنی ہوئی ہے 65 دن سے زیادہ ہو گیا شاہین باگ کے لوگوں کو دھرنا پردرشن دیتے ہو اور اس کی وجہ سے دلی کے جو ٹرافک جیم کی سمسی ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے تصویروں میں ہی آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں کا جو نظارہ ہے وہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لمبا جام ہے بمپر ٹو بمپر گاڑیاں موو کر رہی ہیں بہت زیادہ سلو جو ہے ٹرافک موو کر رہا ہے اور اس سلو ٹرافک میں میں آپ کو بتانا چاہوں گے یہ آشرم کی طرف سے آنے والا ٹرافک اور یہ سب ٹرافک وہ ہے جو سرائے کالے خان اور ڈین ڈی کی طرف جا رہا ہے اور سرائے کالے خان اس لیے میتھپورڈ روڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی روڈ ہے جہاں سے ٹرافک جو ہے کس میرٹ ایکسپریس پہ یعنی یو پی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور دوسرا روڈ جو ہے وہ اکشر دھام لکشمی نگر اور دلی کے باقی ایریوں کی طرف شل جاتا ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو نظارہ اس وقت دلی کے سڑکوں پہ ہو گیا خاص کر کے شاہین باغ کے آس پاس علاقوں میں جیسے کہ مہارانی باغ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کا نظارہ اس وقت آپ ٹی وی سٹین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بمپر جو بمپر ٹرافک چل رہے ہیں آپ سے آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے تصویریں اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں شاہین باغ میں آخر کیا فیصلہ ہوگا نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان منتری سیریز 2 شنیوار رات دس بڑے